السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو انسان دو ہی طرح کے خواب دیکھتا ہے یا تو اچھے یا برے اس خواب کو دیکھ کر کہ یا تو اس کو اٹھنے کے بعد خوشی ہوگی بہت اچھا خواب نظر آیا یا کسی خواب کو دیکھنے کے بعد انسان ٹینشن ما جائے گا میں نے یہ کیا دیکھ لیا اور یہ کیسے خواب نظر آ گیا اور پھر وہ اپنے اعتبار سے اس خواب کو لے کر کے پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کی روشنی میں بلکہ حدیث آپ کو پڑھ کر کے سناوں گا یہ کلیر کرنے والا ہوں یہ سمجھانے والا ہوں کہ جب انسان کو خواب نظر آئے اچھا ہو یا برا ہو اس خواب کے دیکھنے اور نظر آنے کے بعد اس کی جانب سے ریسپونڈ کیا ہونا چاہیے اس خواب کے بارے میں اس کی جانب سے عملی جواب کیا ہونا چاہیے یہ بات حضور نے بتلائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب انسان خواب دیکھے چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک روایت سنیے اور اس روایت کی روشنی میں اپنا عمل صحیح کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے خواب دیکھنے کے بعد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی جب ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے یعنی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یعنی اس خواب کے تعلق سے وہ یہ سوچے کہ یہ خواب اللہ نے مجھے دکھلایا ہے یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے لہذا بیدار ہونے کے بعد اس پر اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے الحمدللہ کہے جب اچھا خواب دیکھیں تو بیدار ہونے کے بعد یہ سمجھے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس پر الحمدللہ کہے پھر جو آدمی ایسا ہوں جو اس سے محبت رکھتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے سے جو محبت رکھتا ہے اس کے سامنے اس کا تذگیرہ کرے یعنی وہ خواب کسی ایسے آدمی سے بتائے جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور اگر کوئی یہ ہوگئے اچھے خواب کے بارے میں بات اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو پسند نہیں ہے برا خواب ہے تو وہ شیطان کا اثر ہوتا ہے یعنی وہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے لہذا جب بیدار ہوں تو شیطان کے شر سے شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگے یعنی اور پھر اس کا کسی کے سامنے تذکیرہ نہ کرے اس برے خواب کو کسی کے سے بیان نہ کرے انشاءاللہ اس خواب کا پھر انسان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا دو باتیں حضور علیہ السلام والتسلیم نے اچھے اور برے دونوں خوابوں کی تعلق سے ارشاد فرما دی اچھا دیکھیں تو آپ اٹھ کر کے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جب اللہ نے اچھا خواب دکھایا تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ کہیں اور کسی اپنے خیر خواہ آدمی سے جو آپ کے بارے میں اچھا بھلا چاہتا ہے اس سے اس کو بیان کر دیں تاکہ وہ صحیح تعبیر یا تو اگر تعبیر جانتا ہے تعبیر بتلا دے ورنہ کسی اسے معلوم کر کے آپ کو بتلا دے اور اگر آپ برا خواب دیکھیں تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں شیطان کی جانب سے ہے اور جب شیطان کی جانب سے یہ خواب ہے تو پھر اللہ سے شیطان کی پناہ چاہے اللہ تعالی سے شیطان کی حفاظت کی دعا کرے اور اس کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس لئے کہ انسان جب برا خواب دیکھے اور اس کو کسی سے بیان نہ کرے تو جب تک وہ بیان نہیں کرتا اس برے خواب کا اثر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا یہ اچھے اور برے دونوں طریقے کے خواب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میعار دے دیا ایک عمل دے دیا ایک زندگی دے دی کہ بس ہمیں اس طریقے پر کرنا ہے اچھے خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر عدا کریں برے خواب سے بچنے کے لیے اگر دیکھا ہے تو شیطان مردود سے پنا چاہیں اس کے شر سے یہ ہمیں آرے کام کرنے کے باقی اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ